شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم پر فرض قرار دے دی گئی اور جب تفریق کا معاملہ آتا ہے اس میں بھی اللہ اور اس کی جو اطاعت ہے یہ ہم پر لازم ہے آقا علیہ السلام کی سیرے طیبہ اگر سامنے ہو تو تفریق کا تصور آقا کی سیرے سے ہمیں کیسا ملتا ہے کہ ہم نے ہر چیز تو آپ کے نقشے کے دن پر چلتے چلتے کرنی ہے تو تفریق کا جو معاملہ ہے اس میں سیرت ہمیں کیا محسی دیتی ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اہم موضوع ہے آپ ہمیشہ اس طرح کنوانات ڈھوٹے ہیں کوشش کرتے ہیں اور پھر حضرت ڈانچ صاحب جیسی علمی شخصیت کے پہلو میں بٹھا گا ہمارا امتحان بھی لیتے ہیں تو اللہ آپ کو اجزاء خیاطہ فرمائے اور جو ہم بعد کہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ناظرین کرام کی رہنمائی کا ذریعہ بنے تو بلا شبا حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا کہ تمہارے لئے بہترین نمونہ وہ میرے محبوب علیہ السلام کا طرز حیات ہے اور تمہیں ہم نے بیجا دنیا میں اپنی بندگی کے لیے اپنی عباد کے لیے اور اللہ کی بندگی کا طریقہ اس لیے ہم نے سیکھنا ہے اپنے محبوب کے اصوے حسانہ سے اور جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ کی سیرت اور تفریح تو آگ کی تفریح جیسے ابھی ڈاڑسا نے اس کی بڑی تفصیل بیان کر دی اور اس کے معنی اور مطالعہ وہ بھی واضح کر دی ہے کہ ہر وہ عمل جس سے ہمیں فرد محسوس ہو ایک مومن کی فرحد یقیناً وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے اندر ہے آپ نے یقیناً جس کو آج ہم تفریح بولتے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے خوش ہونا اور وہ عمل کرنا ہے کہ جسے ہمیں فرد حاصل ہو تو نبی پاہ علیہ السلام سے بڑھ کر اس معاملے میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ کی فرد کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے تحذیب نظر آتی ہے وہاں پہ آداب نظر آتے ہیں حصول زندگی نظر آتے ہیں اخلاقِ آلیہ نظر آتے ہیں آدابِ سامیہ نظر آتے ہیں نوتِ رفیہ نظر آتے ہیں تو یقیناً آپ کا ہر جو زندگی کا پہلو اس کے اندر حسن ہے جمال ہے کمال ہے اخلاق ہیں آداب ہیں آپ مسکراتے بھی ہیں آپ دوسروں کے ساتھ بعض اوقات پیار سے باتیں بھی کرتے ہیں جیسے ایک خاتون کی بڑی مشہور بات ہے وہ بڑی اممہ آئی کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرمایا میں جنت میں چلی جاؤں تو آپ فرمایا کہ اممہ بوڑے جنت میں نہیں جائیں گے آپ وہ بجاری رونے لگی تو نعیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو رونا دیکھا تو پھر مسکراتے فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ گی لیکن اس عمر میں نہیں جاؤ گی تمہیں اللہ جوانی کی عمر عطا کر کے جنت میں بیجے گا اسی طرح آپ نے ایک دفعہ حضرت علیہ المرزا کر رہا اللہ وجل کریم تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی موجود تھے آپ خجور جب کھاتے تھے تو گھٹلی نکال کر حضرت علی کے سامنے رکھتے رہے تو حضرت علی کے سامنے زیادہ گھٹلیاں جمع ہوگی وہ اپنی بھی وہاں پہ رکھ رہے تھے نعیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحابہ نے جب دیکھا کہ زیادہ گھٹلیاں آزت علی کے سامنے تو دیگر صحابہ اکرام نے جیسے مزاج سے محبت سے کہا کہ شیعہ حضرت علی نے زیادہ خجوریں کھا لی تو انہوں نے مسکرہ کے فرمایا کہ میں نے تو خجوریں کھا کر گھٹلیاں باہر رکھ دی ہیں تو جنہوں نے نہیں رکھی باہر مجھے کیا میں بات کروں تو یعنی اس طرح کی تفریح وہاں پہ ہوتی تھی ہنسی مزاق اور محبت لیکن اس کے اندر بھی حقیقت ہوتی تھی اس کے اندر بھی پیار ہوتا تھا اس کے اندر بھی الفت ہوتی تھی نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے اللہ کا سور مجھے اونٹ چاہیے تو آپ فرمایا کہ بھی ہم اونٹ کی بجائے تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے تو اس نے کہا جی میں نے بچے سے کیا کرنا ہے مجھے تو اونٹ چاہیے تو نبی پاہ صلی اللہ نے اونٹ مغوایا ایک بڑا ماشاء اللہ کا دعور تو اس کو عدا کیا تو اللہ کا سوال فرمایا میں اونٹنی کا بچہ دوں گا تو فرمایا کہ کسی اونٹنی کا بچہ ہے تو اس طرح نبی پاہ صلی اللہ سے یہ چیزیں ماجہ پھر اس کے بعد جس تفریح کو ہم کہتے ہیں صحابہ کے کھیلنے کے لیے بنایا ہوا تھا اللہ اکبر وہاں حبشی جو صحابہ ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افریقی صحابہ وہ وہاں پہ کھیلتے تھے خاص طور پر جب عید کی چھٹیاں کہہ لیں آپ تو ان چھٹیوں میں وہاں پہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی کے سین میں کھیلتے تھے ماجی امول ومنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ ایک دن وہ کھیل رہے تھے تو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پہ کھڑے ہو گئے دیکھ رہے کے لیے تو میں بھی آذر ہو گئی دیکھنے کے لیے تو میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی اور جب تک میں خود نہیں نہ ہٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دل جوی کی خاطر میری دلداری کی خاطر وہاں پہ کھڑے رہے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ایک حدیث ہے حدیث تقریری ایک نے حدیث قولی نبی پاہ نے فرما دی ہے ایک حدیث فعلی جو آپ نے کر کے دکھایا اور ایک حدیث تقریری کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے آپ اس کو برقرار رکھا آپ نے اس سے منع نہیں کیا تو وہ اسلام میں جائز ہوتا ہے تو یہ حدیث تقریری بھی ہے اسی طرح نبی کریم علیہ السلام تو وہ اسلام صحابہ کی دور لگوایا کرتے تھے اور گوڑوں کی دور لگوایا کرتے صحابہ اکرام جو مجاہدین ہوتے تھے کہ گوڑا کس کا زیادہ وہ شرطے لگا کر یہ تو منع ہے نہیں اسلام میں لیکن ویسے دور لگانا یہ بالکل ہی اسلام میں کیا خود ربی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مانی سیدہ شتیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ان کی زوجہ موترمہ ہماری ماں دور لگائی دو موقع پر ایک موقع پر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیچھے رہ گئے حتی شاہ اس کو دھاگے نکل گئی ایک پھر موقع ہے حتی شاہ فرماتی کہ میرا وزن کچھ وزنی ہو گیا تھا میرا وجود تو میں پیچھے رہ گئی تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا حتی شاہ اس دن کے بدلہ آج ہم نے لے لیا آج ہم تم سے آگے نکل گئے یعنی کہ سیرت کے اگر چپٹرز پڑھتے ہیں ڈاٹ سب اس میں بھی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے